موسیقی نزر صاحبہ بہت شکریہ پرگرام کے لئے آپ نے وقت نکالا آزاد کشمیر میں جو اس وقت معاملہ چل رہی ہیں اور انتخابی مہم جاری ہے بڑے زور و شوڑ سے ہاں پاس جلسے ہو رہے ہیں آپوزیشن کے خان صاحبی کرنے والے ہیں کیا موٹف پیش کریں گے وہاں کیا ان کا پوائنٹ ہوگا ایسا ہے جس سے عوام متاثر ہو سکے وہاں کے نزر صاحبہ آواز آری ہے آپ کو ماری غالباً تقنیقی وجود کے بینے پر ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یقینی طور پر جو اس وقت موجودہ حکومت ہے خان صاحب وہاں جانے والے ہیں اور کیا اپنے پوائنٹ پیش کریں گے جس طرح سے انہیں حکومت بنائی ہے پورے پاکستان میں اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی وہ اپنے پوائنٹس رکھیں گے اور عوام متاثر ہوگی یا ہم ایک بار پھر سے ان کے وہ جملے سنیں گے جو کنٹینر پہ ہم سنتے تھے اور اس کے بعد اپنے جملوں سے یوٹن ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور آپوڈیشن جو تمام معاملے پہ بڑی سٹرونگ ہے اور کافی دن سے وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں اور بلاول صاحب اور مریم نوال صاحبہ ایک دوسرے پہ تنز کر رہی ہیں اور یقینی طور پر شاہد عوام کو اچھا بھی وہ لگ رہا ہے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے نوزد پردان صاحبہ ہیں نوزد صاحبہ کیا واقعی ہم دیکھ سکتے ہیں خان صاحب وہاں پہ جاتے ہیں آزاد کشمیر اور انتخابی جلسے میں کیا کرتے ہیں کیا ان کے پوائنٹس ہوں گے کیا ایسی چیز ہوگی جو عوام کو متاثر کر سکے گی آزاد کشمیر کے عوام جو ہے نا وہ ہمیشہ الیکشن میں سپورٹ کرتے ہیں اس پارٹی کو جس کی فیڈل میں حکومت ہوتی ہے وزارہ فیڈل میں جو حکومتیں وہ اس طرح پیٹی آئی کی ہے اس سے الگ ہو کر بھی اگر ہم دیکھیں تو وزیراعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر جس طرح جمعہ کشمیر کے لوگوں کے لیے وزیراعظم صاحب نے آواز اٹھائی انٹرنیشن نیبل پر اور جس انداز میں انہوں نے جو ہے پاکستان کی لوگوں کا میسیس پہنچایا کشمیری جو وہاں پہ قید ہیں ان کے لیے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بڑی ایک سپورٹ ہوگی اور کشمیری عوام احسان فراموش نہیں ہے میں خود کشمیر سمیٹی کی افاریمن گروپ میمبر ہوں اچھا تو ہم پھر اس طرح دیکھیں کہ خان صاحب اس لیے اتنے مطمئن بیٹھے ہیں اور اتنے حرام سے ازاد کشمیر انتخابی مہم میں جا رہے ہیں کہ کشمیری عوام پہ انہوں نے بہت سارے احسانات کی ہیں کام کر کے بلکل بلکل ہنڈر پرسن یہی ہے اور آپ نے دیکھا گلگل بلستان کی جو ریزلٹ آئی تھی وہاں پر لاول بھٹو اور مریم اور نواز شریف نے دن رات ایک کر دیا تھا روز نئے کپڑے پہن کر روز نیا کوٹ پہن کر روز پران شریف اٹھوا کر روز نئے نئے ڈرامے ہوتی لیکن وہاں کے لوگوں نے جو ریزلٹ دی وہ آپ نے خود دیکھی کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے حق میں لوگوں نے ووٹ دیئے اس دبا بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کیونکہ لوگ بڑے سنسبل ہیں لوگ ابھی ابھی وہ دور نہیں رہا جہاں کچھ حکومت کچھ کرتی تھی تو پتا نہیں پتا تھا ایسی سنس بلاول صاحب بھی اپنے جلسے میں دینے کی کوشش کر رہا ہے عوام کو کہ خان صاحب وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے مودی کو دوبارہ جتوانے کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں تو پھر ازاد کشمیر کے عوام سنس اس پہ بھی تو رکھیں گے پھر نہیں وہ ایک وہ شاکری بیان تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کرے کہ وہ الیکشن جیتے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہوں سکتا ہے کیونکہ اس کی نیت کا تو اس مطلب کچھ پتا نہیں ہوتا نیتوں کا حال اللہ تعالی جانتا ہے تو اس لیے آسید زیادہ پڑوز کا ملک تھا اس کیلئے نیک خواہشات سب ہی کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے بلکل اپنے کے ذریعے سے اپنے پولیس اور جہاں موٹی کوری دنیا میں دیشت پر ساتھ دواتی ہے پوری دنیا اچھا نوزر صاحب ایک طرف اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب جس طرح سے ہم پہلے یہ دیکھتے دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوا اور اوپوزیشن جو تھی وہ سب ایک دوسرے پر تنقید کر رہے تھے حکومت میں آنے کے بعد پی ٹی آئی پہ پھر اوپوزیشن نے سخت تنقید دیکھی ہے یہی صورت اللہ جہاں آزاد کشمیر کے اندر دیکھ رہے ہیں اوپوزیشن حکومت پہ تو کر رہی ہے تنقید مگر آپس میں بھی لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کیا پی ٹی آئی اسی اس کا فائدہ اٹھا گئے وہاں پہ اپنی جیت قائم کر سکے گی دیکھیں جی پی ٹی ایم آپ کو پتا ہے کی چوچو کا مربع بنا ہوا ہے وہ آپس کے ہی ایک دوسرے کے گری باروں میں ہاں ڈال کے بیٹھے ہیں اور آپ یہ خود دیکھیں تو بلاول بھٹو کو اسی پی ٹی ایم کے اسٹیج سے بلکل فاغذ کر دیا گیا پی برس پارٹی کو بلکل ہی جو وہ لات حکومت کو مارنا چاہ رہے تھے وہ نون لیگ نے پی ٹی ایم کے ذریعے پی برس پارٹی کو لات مار دی اب وہ انتھے یہ ہو رہا ہے بھی مفاوت لیکن ایک دل کے اندر منرا شہباز شریف لیکن اگر قیادت بھی اگر نہ دیکھیں اگر پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بھی نہ دیکھیں تو انڈیویجولی طور پر تمام پارٹیز ابھی بھی حکومت کو گرانے کے در پہ ہیں اور جس طرح شیخ صاحب کا جملہ سنیں تو انہوں نے کہنا تھا کہ ابھی بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں تو مطلب کوتائی کہیں نہ کہیں ابھی ہے تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے جس کو اپوزیشن بنا سکتی ہے ہمارے پاس جو کمی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہمیں جو مسائل بہت رہے ہماری لئے پرابلم بہت پہلے دن سے ایک گھنٹے کے اندر جب اسیمبلی بنی اور پرائم منسٹر نے اپنا ووٹ لیا اس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر ہی ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ حکومت گرا دیں گے ہم یہ حکومت چلنے نہیں دیں گے ابھی حکومت بنی بھی نہیں تھی تو یہ تو پہلے دن سے ہی جو اپوزیشن ہے ان کے تو یہ چال ہے اور وہ بدنیت ہے اور اللہ تعالی بدنیتوں کی کبھی بھی مدد نہیں کرتا اچھا چلیں نیت اچھی ہو تو سب اچھا ہو سکتا ہے ایک طرف آج ہم نے دیکھا کہ فردوس آشکوان صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اپنی مدد پوری کر کے ضرور جائے گی تو کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں دوہزار تئیس میں یہ حکومت اپنی مدد پوری کر کے چلی جائے گی اور اس سے دوسرا موقع نہیں ملے گا کیونکہ بیان سے تو ایسی لگ رہا ہے جملے بازی تو ایسی نظر آ رہی ہے دیکھیں فردوس آشکوان صاحبہ ہیں ایک سوال کیا پچھا گیا تھا مجھے اس کا نہیں پتا جواب انہوں نے کس سینس میں دیا یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے سنا نہیں ہے لیکن دوہزار تئیس کی جو الیکشن کیمپئن ہے اور انشاءاللہ وہ ہماری کارکردگی اتنی بہتر ہے بہتر ہو جائے گی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اور ریلیف ہم لوگوں کو دیں گے کہ دوہزار تئیس کی الیکشن کے بعد دوسری الیکشن جب آئے گی تو پھر بھی آپ کو پی ٹی آئی کی حکومت نظر آئے گی اور انشاءاللہ بھی بینٹ کریں گے نزود پتان صاحبہ آپ نے پرگرام کے لیے وقت نکالا اور یقینی طور پر پرگرام کا ٹائم تو ختم ہو گیا مگر باتیں بہت ہیں ازاد کشمیر کا معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پر بھی زندگی ہے اور لوگوں کو وہاں بھی مسئلہ مسائل ہیں تو وہ حل کرنا منتخب حکومت کا کام ہوگا جو بھی جیتے گی وہاں پر بھلے وہ پیبلز پارڈی جیتے ہیں نون لیگ جیتے ہیں جس نے وہاں پہلے بھی اقتدار میں رہ چکی ہے پی ٹی آئی جو وہاں پر یقینی طور پر جس طرح سے بتایا کہ لوگوں پر احسانات کیاں اور اس احسانات کا بدلہ وہاں پر سیٹ کے ذریعے لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہو کا کیا ازاد کشمیر کا معاملہ یا ان کی قسمت کا فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہیں مگر جس طرح سے بیان باز ہی چل رہی ہے اب شاید ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کا بیان عوام کو بھا جائے اور اس کو وہاں پر منتخب کر دیا جائے اور پھر دیکھنا ہی ہے کہ مسئلہ مسائل حل ہوتے ہیں نہیں ہوتے یا پاکستان جیسا جو پورے پاکستانگی جو صورتحال ہے ویسے ہی رہتی ہے اس پر مزید بات کر سکتے ہیں ہم اگلی پرگرام میں ہو اور جب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ